سون سان سڑک رات کے گیارہ بجے ڈھنڈی ہوایں اور جنگل سے جاتوروں کی آتی آوازیں یہ ترشیہ سویم بھگوان کے اترکت کسی کو بھی بھیت کر سکتا تھا سروج اور منگت اس بات سے انجان تھے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا کسیڑی گھٹ کے پاس بسا ایک چھوٹا سا گاؤ بساوا جہاں سیوانی آج اپنی بچپن کی سہیلی سروج اور اس کے پتی منگت کے آنے کا انتظار کر رہی ہے دراصل سیوانی اور سروج بچپن میں ایک ساتھ رہا کرتی تھی دونوں ساتھ میں سکول جایا کرتی اور پورے دن گاؤں میں بھی ساتھ ہی کھیلا کرتی جیسے جیسے سمیں بیٹا گیا دونوں کی پرستیاں بھی بدلتی گئیں سروج کے پتا اپنی بیٹی کو لے کر گاؤں سے دور ایک سہر میں جا کر رہنے لگے لیکن سیوانی کے پتا ایک کسان تھے اور ان کی کھیتی کی ساری زمین اسی گاؤں میں تھی اس لیے وہ کبھی اس گاؤں کو چھوڑ کر نہیں گئے کسیاری گھاٹ سے پساوہ تک آنے کا راستہ کوئی عام راستہ نہیں تھا دراصل پساوہ میں دونوں ہی سمودائے کے لوگ رہا کرتے تھے اس چھوٹے سے گاؤں میں کچھ گھر ہندووں کے تھے اور کچھ گھر مسلمانوں کے دونوں ہی سمودائوں میں سے جب کسی کی موت ہوتی تب گاؤں کے لوگ پساوہ کے زمین پر انترم زنسکار نہیں ہونے دیتے تھے اس لیے ان لوگوں نے کسیاری گھاٹ سے پساوہ کے طرف آنے والے راستے کے براور میں لاشوں کو جلانا اور دفنانا سرو کر دیا رات کو گیارہ بجے کے بعد کسیاری گھاٹ کے روڈ پر ایک رہسمی بورڈ اپنے آپ آ جاتا جس پر لکھا ہوتا ہمیں آرام سے سونے دو ہم آپ کو آرام سے سونے دیں گے بارہ جولائی کی سام لگ بگ ساڑھے نو بجے سروج اور منگت کسیاری گھاٹ ریلوی سٹیشن پر اترے اور پلیٹ فرم سے باہر آنے لگے ریلوی سٹیشن کے باہر سام چھ بجے سے ہی اتنا سنناٹہ تھا جیسے مانو رات کے بارہ بج گئے ہوں اجی یہاں تو ٹیکسی رکسہ کچھ نہیں دیکھ رہا یہاں سے تو سیوانی کا گاؤں پورے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے ارے بھاگوان بس پانچ کلومیٹر ہی تو ہے چلو دونوں پیار محبت کی بات کرتے کرتے پیدل ہی نکل پڑتے ہیں اجی نہیں نہیں گاؤں کے جنگل میں اکثر آدم کھور جانور رہتے ہیں ہم پیدل جانے کا خطرہ کیوں اٹھائیں ٹھیک ہے پھر کرتے رہو کسی ٹیکسی کا اندرجار اور اب زیادہ رات یہی ہو جائے تو مجھے مت بولنا بات تو آپ کے بھی ٹھیک ہے چلیے پھر چلتے ہیں پیدل ہی اب سروج اور منگت نے پیساوہ کی طرف پیدل ہی چلنا شروع کر دیا دونوں ابھی کچھ دور ہی پہنچے تھے اور تب ہی سروج کی نظر اسی بوٹ پہ پڑی اجی سنیے ہم لوگ تب سے پیزل جلتے آ رہے ہیں ہمیں تب سے نہ تو کوئی گھر ہی دکھا اور نہ ہی کوئی انسان پھر آخر یہ بوٹ کس نے لگایا اور اس پہ آخر ایسا کیوں لکھا ہے کہ ہمیں آرام سے سونے دو ارے کشنے یار تم چرو آگے ویسے ہی دیر پہ دیر ہو رہی ہے نئی 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 میں آگے نہیں جاؤں گے مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے اس بوٹ پر لکھی بات کو پڑھنے کے بعد ارے تمہیں اس بوٹ سے ہی دکھت ہے نا ایسا کہہ کر منگت نے گسے میں جا کر اس بوٹ کو اکھاڑ کر فینک دیا جسے منگت کو تھوڑی سی چوڑ پی لگ گئی اور اس کا خون وہاں کی زمین پر گر گیا ایسا کرتے ہی موسن اچانک مدر گیا امانو پرکرتی تانڈپ کرنے کے وچار دے دھرتی کو گھور رہی ہو سون ساون زڑک رات کے گیارہ بجے ڈھنڈی ہپائے اور جنگل سے جانتورو کی آتی آوازیں یہ ترشیہ سویم بھگوان کی اترکت کسی کو بھی بھیت کر سکتا تھا سروز اور منگت اس بات سے انجان تھے کی آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا گیارہ بچ کر چالیس منٹ پہ دونوں پساوا سیوانی کے گھر پہنچ گئے ارے سروز کتنی دیر لگا دی آنے میں کسی اڈی کھاٹ سے آنے میں اتنا ٹائم کہا لگتا ہے کیا بتاؤں مہین کوئی ڈکسائر ٹیکسی ہی نہیں ملی اسٹیشن سے دیکھر یہاں تک پیدل ہی آنا پڑا ہے تو کیا تم لوگ کسی اڈی کھاٹ کی راستے پہ پیدل چل کر آئے ہو جی موسن جی مجبوری میں پیدل ہی آنا پڑا تب ہی سیوانی کے پتا کی نظر منگت کے ہاتھ سے نکلتے کھون پر پڑی جسے دیکھ کر انہوں نے منگت سے کہا میڑا یہ چوٹ کیسی لگی تمہیں کیا کہیں گر گئے تھے راستے میں ارے نئی نئی موسن جی یہ پتا نہیں کیسے لگ گئی سب میری بات دھیان سے سنو گاؤں کا ماہول کچھ ٹھیک نہیں ہے میری مرجی کے بینہ کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا ایسا کہہ کر وہ سبھی لوگ سونے کے لیے چل دی لیکن کسیڑی گھاٹ کے راستے کی وہ پیاسی چڑھے لے جو منگت کی دوارہ کیے گئے پس سلوک سے اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی وہاں کے سبھے پساج اور چڑھے لے منگت کا پڑا ہوا خون دیکھ دیکھ کر اس خون کو پینے کے لیے بیچین تھے اگلے دن سیوانی ساروج راجو اور منگت گاؤں میں گھومنے کے لیے نکل پڑے منگت نے کبھی گاؤں کا رہن سہن نہیں دیکھا تھا اس لیے سیوانی اسے ہر چھوٹی بڑی چیز دکھا رہی تھی چاروں گاؤں میں گھومتے گھومتے نہ جانے کون سے راستے نکل گئے اور پی جنگل میں ہی کہیں گھوم ہو گئے رات ہونے کو آئی اور تینوں کی کچھ سمج نہیں آ رہا تھا ارے یار سیوانی تو ہمیں کہاں لے کر آ گئی گھر کی طرف جانے کا تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہاں یار رات پی ہونے والی ہے پتا جی نے ہمیں کہا تھا کہ یہی باہر نہ جائے لیکن ہم نے ان کا کہنا نہ مان کر گلتی کر دی جسٹ ریلیکس یار تم لوگ پریشان مت ہو دیکھو وہاں کتنا بڑا گھر ہے چلو آج رات یہی گجارتے ہیں ان چاروں نے جا کر اس گھر کے باہر آواز لگانا شروع کیا گھر سے موہد اور انیتہ باہر آئے آپ لوگ کون وہ انکل جی ہم لوگ پاس کے گاؤں پساوا میں گھومنے کے لیے آئے تھے لیکن اب اتنی رات ہو جانے کی کارل واپس نہیں جا پا رہے تو سوچو آپ سے ملد مانگ کر دیکھ لیا جائے کوئی بات نہیں بچوں جب تک تم جاہو یہاں رکھ سکتے ہو اندر آ جاؤ یہ سن کر چاروں خوش ہوئے اور تھینکس بول کر گھر کے اندر پہنچے اندر جا کر ان کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی وہاں چاروں طرف مہنگے مہنگے انٹک پیسیس لگے ہوئے تھے یہ سب دیکھ کر ان چاروں کا من انہیں چورانے کا ہوا بچوں ہمارا گھر بہت بڑا ہے اور اتنے دنوں بعد یہاں کوئی مہمان آیا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ سارے کمرے بھر جائیں تو جو کمرہ جس کو پسند آئے آرام سے الگ الگ کمرے میں ٹھہر جاؤ یہ سن کر چاروں خوش ہوئے اور ان کو الگ الگ کمرے دے دیئے گئے میسج ملتے ہی سب ایک گھنٹے کا انتظار کرنے لگے کیونکہ ٹھیک ایک گھنٹے بعد منگت اپنی کمرے سے نکل کر موہت اور انیتہ کے کمرے کی طرف گیا اس نے ہلکے سے دروازے میں جھنک کر دیکھا تو بیٹ پر موہت اکیلا سو رہا تھا یہ تو اور اچھا ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ سو رہے ہیں یہ کہہ کر وہ دوے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوا اور چپ چاپ الماری کی طرف جا کر اسے کھولنے لگا وہ الماری کھل نہیں رہی تھی اسے لگا کہ وہیں لوک ہیں پھر اس نے دیکھا کہ موہت کے تکیے کے پاس ایک چابی رکھی ہوئی ہے اسے لگا کہ وہیں چابی اس الماری کی ہے وہیں جیسے ہی چابی اٹھا کر الماری کی طرف چلا موہت اچانک سے بیٹ سے اٹھ کر اس کے آگے ایک پساش کی روپ میں کھڑا ہو گیا موہت نے بہانک ہستے ہوئے انداز میں جیسے ہی اپنے آنکھیں سوری منگت کے موں سے چیخ نکل پڑی جب ہم نے صاف صاف سبدوں میں کہا تھا کہ ہمیں آرام سے سونے دو تب بھی تم انسانوں کو چین نہیں پڑا اب چلو خود بھی ہمارے ذات انہیں ہی راستوں پر سونے ایسا کہہ کر پساش بنے موہت نے منگت کی گردن اس کے سریر سے الگ کر کے وہیں فرس پر پھینک دی اور تھوڑی دیر تلپنے کے بعد منگت کا سریر بھی سستل پڑ گیا اس کے بعد وہ پساش ہستے ہوئے بولا سرابت بنگلے میں آپ کا شواغت ہے لگتا ہے یہ منگت سارا مال لے کر فرار ہونا چاہتا ہے ایک گھنٹہ تو کپکا ہو جگا ابھی دیکھتے ہو یہ ہے کہاں یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور باہر ہول میں پہنچی اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا تب ہی پیچھے سے آواز آئی یہاں کیا کر رہی ہو ساروچ کچھ چاہیے تھا ہاں وہ مجھے پیاس دنگی تھی تو آؤ میں تمہیں پانی پلاگر لاتی ہوں میرے ساتھ آؤ ساروچ اب آنیتہ کے پیچھے پیچھے چلنی لگی لیکن اچانک ہی جب آنیتہ نے پلٹ کر ساروچ کو دیکھا تب تک آنیتہ ایک چوڑیل بن چکی تھی جسے دیکھ کر ساروچ کی بھی چیخ نکل گئی آنیتہ نے بھی ساروچ کی کرتر اس کے سریڑ سے الگ کر کے ایک سائیڈ میں فینکتی اور جوڑ جوڑ سے ہسنے لگی لیکن ابھی بھی ساپت حویلی میں دو سکس جندہ بچے تھے جنہیں ابھی بھی اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی کہ حویلی میں آخر یہ کیا ہو رہا ہے موہید اب راجو کے کمرے کیور بڑھا اور وہی آنیتہ اب سیوانی کے کمرے کیور جانے لگی موہید دھیرے دھیرے راجو کی طرف جا رہا تھا اور یہ دیکھ کر راجو نے بھی اپنی جیب سے ایک چاندی کا چاکو نکال لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پسا چاندی سے ڈرتے ہیں تب ہی اس نے دیکھا کہ سیوانی بھی اس کی طرف آ رہی ہے اور اس کے پیشے آنیتہ بھی چلیل بن کر اسے مارنے کے ارادے سے آ رہی تھی تب ہی سروش نے وہ چاکو آنیتہ کی طرف پھینکا جس سے پہ چاکو سیدھا آنیتہ کو لگا اور وہ وہی ایک سٹیچو میں بدل گئی راجو اور سیوانی تو کسی طرح اپنی جان بچا کر اس حویلی سے نکل گئی لیکن سروش اور منگس نے اپنی جان اپنی گلتی کی وجہ سے گوا دی